السلام علیکم شمائلہ کی بہن نے سارے راست فاش کر دیئے شمائلہ کی جن سے شادی جھوٹ تھی یا سچ تھی کیا واقعی شمائلہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ جن کیسے اس پہ عاشق ہوا تھا کہاں سے عاشق ہوا تھا ان ساری باتوں کا جواب آج میں آپ کو دوں گی اس ویڈیو میں جو کہ ریسنٹ میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو شمائلہ کے بارے میں جو حقیقت بتائی تھی جو جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آپ سب میں سے کافی لوگوں نے اس میں کومنٹ کیے تھے جن میں سے کچھ عامل بھی تھے انہوں نے بھی کومنٹ کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ صدرہ ایسا ہو سکتا ہے ایسی حقیقت ہوتی ہے اور اس چیز کو مزاق میں نہیں لینا چاہیے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت 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 بڑے بڑے واقعات بھی ہوتے ہیں بے شک ایسا ہوتا ہوگا ایسی جزائری بات ہے جس پہ گزرتی ہو وہ ہی جانتا ہوگا لیکن آج جو حقیقت اس کی بہن نے بتائی وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اینکر ان کے خاندان تک ان کے رشتہ داروں تک پہنچ گئے اور ان کی بہن کا بھی بیان ریکارڈ کیا اینکر نے کچھ ایسے سوالات ان سے کیے جو آپ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے سب سے پہلے تو ان کی بہن سے یہ پوچھا کہ یہ جن ان پہ کہاں سے عاشق ہوا تھا کیا یہ حقیقت ہے آپ سب کو اس گھر سے کس طرح سے نکالا گیا اور اس کے پیچھے کیا راز ہے جیسے کہ شمائلہ کہتی ہیں کہ میں اب جن کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں تو یہ ساری باتیں کتنی سچ ہیں اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے شمائلہ کی بہن نے اپنے بیان میں پہلا سوال کا جواب دیا اور بتایا کہ بہت سالوں پہلے ہم لوگ کہیں کسی جگہ پہ پہاڑی علاقے پہ گھومنے کے لیے گئے تھے وہاں ایک درخت کے اوپر اس نے شمائلہ نے توتہ دیکھا اور اس نے چلانا شروع کر دیا کہ مجھے یہ توتہ چاہیے میں نے اس توتے کو پکڑنا ہے اور وہ درخت بہت ہی گھنا تھا بڑا بھیانک سا تھا فیملی ساری منع کرتی رہی لیکن شمائلہ نے بات نہیں سنی یہ ہر صورت تو وہ اس درخت پہ چڑ گئیں بغیر سب کو منع سب نے منع کیا لیکن کسی کی بھی بات نہیں سنی اور جیسے ہی وہ اس درخت پہ چڑ گئیں تو وہاں سے ان کے دماغ کو کچھ ہو گیا یعنی کہ وہاں پہ جو بھی چیز تھی جو جن تھا جو بھی تھا وہ اس پر عاشق ہو گیا اور وہ اس کے دماغ میں بالکل اس کا دماغ بند کر دیا اینکر نے ایک اور سوال پوچھا کہ اس کے بعد وہاں سے جب واپس آئے تو اس کا کیا شمائلہ کا کیا ریاکشن تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیف کیسا تھا تو شمائلہ کی سسٹر نے بتایا اس کی بہن نے بتایا کہ جب وہاں سے ہم واپس آئے تو شمائلہ اس گھر میں کسی کو بھی رہنے نہیں دے رہی تھی اور وہ صاف صاف یہ بات کر رہی تھی کہ میری جن کے ساتھ شادی ہو گئی ہے میری جن کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے آپ لوگ اس گھر سے نکلو یہ گھر میرا ہے اور وہ کسی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی سب کے ساتھ غصہ کرتی تھی لڑتی تھی کہ اس گھر سے آپ لوگ چلے جائیں یہ گھر صرف میرا ہے اور یہاں پہ میں قاسم جن کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اس پر انکر نے ایک اور سوال کیا کیا شمائلہ کا پہلے کہیں کوئی رشتہ ہوا تھا یا آپ لوگ اس کی شادی کہیں کرنا چاہتے تھے تو اس کی بہن نے بتایا کہ خالہ ذات بیٹا تھا خالہ ذات قزن تھا اس کا اور اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہم لوگ تیہ کرنا چاہتے تھے خالہ کے ساتھ زبان ہوئی بھی تھی اور پہلے شمائلہ اس کے ساتھ بات چیت کرتی تھی گفشپ لگاتی تھی لیکن جب وہ وہاں پہ مری گئی جہاں پہ بھی وہ پہاڑی علاقے میں جہاں پہ بھی ٹور پہ لوگ گئے تھے وہاں گئی اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی اس کے بعد اس نے آ کر اس قزن سے بھی بات کرنے سے اور اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا بلکہ وہ وہاں سے واپس آنے کے بعد کسی کو بھی نہیں پہچان رہی تھی گھر کی کسی فیملی میمبر کو نہیں پہچانتی تھی اور وہ کہتی تھی آپ لوگ کون آپ لوگ یہاں کیوں رہتے آپ لوگ یہاں سے جاؤ یہاں میں رہوں گی یہ میرا گھر ہے اور یہاں پہ میں اپنے ہزبن کے ساتھ رہوں گی اب اس کی جو سسٹر ہیں شمائلہ کی بہن رو رو کر یہ ساری باتیں بتا رہی تھی اور سننے کے دیکھنے کے بعد مجھے بھی کافی رونا آیا اور جس طرح سے وہ اپنی بہن کا دکھ کر رہی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ بہت زیادہ ہم اس عذیت سے گزر رہے ہیں کہ شمائلہ سب کو اس طرح کہتی پھر رہی ہے کہ میں جن کی شادی ہوئی ہوئی ہے جن کے ساتھ میری اور میں اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں اور یہ ساری باتیں ہمیں سننے میں بڑی تکلیف لگتی ہیں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری بہن اس طرح اکیلی ایک اکیلے گھر میں رہ رہی ہے اور ایک بلکل اس کے ساتھ کوئی بندہ نہیں رہتا وہ بلکل اکیلی رہ رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس چیز کی تکلیف ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے وہ رو رہی تھی بہت زیادہ رو رہی تھی شمائلہ کی سسٹر نے ایک بہت عجیب سی بات بتائی انہوں نے کہا کہ اس کا دماغ بند کر دیا ہوئے اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو وہ بندی سورتی نہیں ہے وہ صاف ستری نہیں رہتی وہ اس طرح سے اس حلیہ میں کیوں بیٹھی رہتی ہے اس کی اگر شادی ہوئی بھی ہے وہ لوگوں کو کہتی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں جن سے میری شادی ہے تو اس کو تو اپنا حلیہ بھی ٹھیک کرنا چاہیے اس سے تیار ہونا چاہیے کہتی ہے اس کا دماغ بند کیا ہوئے اس کا دماغ بند ہے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا اسے کسی چیز کی پرواہ ہے بس وہ ایک ہی بات کرتی ہے میرے ہزبنڈ قاسم جن ہے اور میں ان سے شادی ان کے نکاح میں ہوں وہ میرے سے ملنے آتے ہیں اور جب ہماری فیملی سے یہ انکر نے کیا تھا کہ آپ لوگوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ آپ شمائلہ کے گھر جا کر اس کو کسی طرح سے کنونس کر سکیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی کا ہر بندہ بار بار جاتا رہا ہے اور جب بھی وہ دروازہ کھولتی تھی وہ کسی کو اندر نہیں آنے دیتی تھی وہ آگے سے ریکٹ کرتی تھی کہ آپ کون ہو میں آپ کو نہیں جانتی کہاں سے آئے ہو اور جب کوئی کہتا تھا کہ ہم فلانے ہیں آپ کے رشتدار ہیں تو وہ آگے سے کہتی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے یعنی کہ وہ جن اس کو بلکل کسی سے ملنے تک نہیں دیتا تھا اور اپنا دماغ اس کا ایسا کیا ہے کہ وہ اپنے کسی رشتدار اپنے بہن بھائی کو بھی پہچاننے سے انکار کر رہی ہیں ایک بڑا ہی مزیدار سوال انکر نے کیا شمائلہ کی سسٹر سے انہوں نے پوچھا کہ دیکھیں وہ جن ہیں اگر وہ جن کے ساتھ رہ رہی ہیں تو ان کا گھر اس طرح کھندرات کی طرح کا کیوں ہیں وہ اتنا بیرونک سا عجیب سا کھندر کی طرح کا گھر کیوں ہیں وہ جن ہیں وہ جا کے ان کو کار بنگلہ کوٹھی سب کچھ لا کے دے سکتا ہے اس گھر کو محل بھی بنا سکتا ہے تو کیوں ایسا نہیں ہو رہا اس پر بہت ہی زبردست جواب شمائلہ کی سسٹر نے دیا انہوں نے کہا کہ وہ جن تو ہے لیکن وہ کیا کھاتا ہے وہ کیا پسند کرتا ہے وہ گندگی ہڈیاں گوبر اس طرح کی چیزیں کھاتا ہے اور گندگی پسند کرتا ہے اس لیے ان کے گھر کا یہ حال ہے کہ جنوں کو گندگی پسند ہوتی ہے اور وہ اسی میں خوش رہتے ہیں اور جس طرح سے اس گھر کا حال تھا ہولیا تھا تو ظاہری بات ہے وہاں دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہاں پہ جننات کا بسیرہ ہوگا اور وہاں پہ ٹوٹل سسٹم جو ہے نا وہ اسی طرح سے جیسے کہ بلکل بیابان گھر ہو کھنڈرات کی طرح کا واقعی میں جننات جو ہیں وہ گندگی پسند کرتے ہیں گندی جگہ پر رہتے ہیں اور اسی طرح سے وہ اگر واقعی میں یہ قویسٹن اینکر نے بہت زبردست کیا تھا اور شمائلہ کی سسٹر نے جواب بھی بہت زبردست دیا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ پانی لاکر شمائلہ نے رکھا ہے پتہ نہیں وہ پانی جن پیے گا یا نہیں پیے گا لیکن نیکسٹ جو ان کی ویڈیو آئی تھی جن نے اس میں بقاعدہ پانی بھی پیا یعنی کہ گلاس پڑے پڑے سامنے ہی آدھا ہو گیا تھا جیسے ہی وہ لاکر رکھا بیٹ پہ اور وہ آدھا ہو گیا تھا ہاں یہ ہے کہ انہوں نے اٹھا کر نہیں پیا لیکن پانی پیا تھا سچویشن تو بہت ہی عجیب سی بنی ہوئی ہے اور یقین کریں کہ پہلے جو ان کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا اس کے بعد اینکر پر ویڈیو جو شوٹ کرتے ہیں کیمرہ مین ان پر اسی جن نے انٹرویو کے دوران ہی حملہ کر دیا تھا کافی حالت ان کی کیمرہ مین کی خراب ہو گئی تھی ان کو خون کی بلٹ کی وومنٹنگ بھی ہو گئی تھی ان کو چپڑے شپڑے بھی کافی پڑی تھی تھپڑ پڑے تھے اور اس وجہ سے پھر ان کی جو بیچ میں میٹنگ آدھی رہ گئی تھی کیونکہ انہیں وہاں سے جانا پڑ گیا تھا ان سب کے ساتھ بہت زیادہ بہت میس بیہیو ہو رہا تھا وہاں پہ اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے نا تو آمل وابا نے کافی باتیں پوچھی تھی جن سے جو اینکر نے ان کی بہن سے ایک سوال کیا انہوں نے کہا کہ آمل وابا نے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جن سے ایک بات پوچھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم آپ سے اس کو چھڑوا دیں تو اس کی شادی کئی اور کروا دیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے تو اس پہ جن نے یہ جواب دیا کہ بلکل بھی نہیں ایسا ہو سکتا یعنی کہ اگر آپ اس کی شادی کہیں بھی کروائیں گے تو شمائلہ کو مار دوں گا یہ سن کرنا یہ بات جیسے ہی انہوں نے انکر نے بتائی شمائلہ کی بہن کو شمائلہ کی بہن دھاڑے مار کے رونے لگی انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ایسی باتیں مت کریں ہماری بہن ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مر جائے اس پلیز ایسا مت بولیں آپ کوشش کریں کہ اس کی جان کو کچھ بھی نہ ہو اس کی جان خطرے میں ہے اور ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں ہم مبتلا ہے کہ ہمیں ہر وقت اس کی ٹنشن رہتی ہے انکر جو ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کو لے کر حساس معاملہ اس کو لے کر بڑے خوفزدہ بھی تھے بار بار پسینے صاف کر رہے تھے اور انہیں یقین کریں ٹنشن سے نا ان سے question بھی بھول رہے تھے کہ میں نے کیا کیا question کر رہے ہیں اور بڑا ہی سنگین معاملہ ہے میں نے بھی لائف میں پہلی بار اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے اور اس طرح کی چیزیں میں نے بھی پہلی بار دیکھی ہیں لیکن مجھے جو کومنٹس آئے تھے نا پچھلے ویڈیو پہ ان میں سے کافی کومنٹس یہ تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے بلکل ایسا ہو سکتا ہے جو جنات اتارتے ہیں نا ان کو اس چیز کا زیادہ پتا ہوتا ہے کیونکہ ڈیلی بیس پہ ان کے ساتھ کافی ایسے واقعے ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں تو ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے ایسا definitely ہو سکتا ہے انکر نے پھر ان کو ان کی بہن کو کافی تسلی دی انہوں نے کہا پریشان مت ہوں اس معاملے کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں کیونکہ پہلے جو ہم نے انٹرویو لیا تھا ان کا وہ انٹرویو کافی وائرل ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کا شمائلہ کا ریکشن جو تھا وہ کافی خراب ہو گیا تھا انکر کے ساتھ وہ غصے میں آگئی تھی کہ آپ نے یہ میری ویڈیو اس طرح سے کیوں وہ کر دی تو انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے ہم نے یہ انٹرویو اسی بیس پہ لیا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ چیز بتائیں گے اور اسی لیے ہم نے یہ انٹرویو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا تھا کہ ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتائیں گے اویر کریں گے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد سے آنکر کا کہنا ہے کہ شمائلہ بلکل رابطہ نہیں کر رہی ہیں اور بلکہ ایک سے دو دو تین بار ہم لوگ اس کے گھر گئے ہیں تو وہاں پہ تالہ بھی لگا ہوتا ہے انکر نے شمائلہ کی بہن سے یہ بات بھی پوچھی ہے کہ اب آپ بتائیں کہ اس کا آخری حل ہم نے کیا کرنا ہے نا تو اس نے شمائلہ نے ایک ہی بہن نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ کوشش ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بہن اس کے چنگل سے آزاد ہو جائے ہماری بہن عام لوگوں کی طرح زندگی گزارے اور وہ جو ہے نا ان تکلیفوں اور ان عذیتوں سے باہر آ جائے تو انکر نے ان کو کافی تسلی دی انکر نے بولا کہ ہم اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں ہماری دوبارہ شمائلہ سے رابطہ نہیں ہوئے ہماری کوشش ہے کہ ہم ان سے دوبارہ رابطہ کریں ان کے اس مسئلے کو حل کریں اور جیسا جن نے دھمکی لگائی ہوئی ہے کہ شمائلہ کا اگر کہیں پہ بھی آپ نے نکاح کیا ہے شادی کی تجھ شمائلہ کو مار دوں گا تو اس چیز کو لے کر کے بھی کافی خوف زدہ ہیں سارے اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کرتے ہیں انکر اور عامل بابا کیا سٹیپ لیتے ہیں ان کے لیے اور اگلے سین میں کیا ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں پھر انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے بعد آپ سے ڈسکس کروں گی انکر صاحب نے کافی تسلی بھی دی ہے شمائلہ کی سسٹر کو کہ ہم آپ پریشان نہ ہو ہم آپ کی بہن کو انشاءاللہ وہاں سے آزاد کروائیں گے اب تو یقین کریں مجھے بھی یہ سٹوری دیکھ دیکھے نا کچھ کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ کچھ حقیقت ہے اس میں کچھ کچھ نہیں بھی ہے کچھ کچھ ہے بھی اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے کہ جب مجھے کومنٹس آئے تھے نا پانچھے کومنٹس اس طرح کے آئے تھے کہ انہوں نے کچھ عامل بھی تھے بیچ میں ایک عامل تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ میں کافی جنات اتار چکا ہوں میں کافی جگہوں پہ کافی ملکوں میں بھی جا چکا ہوں تو ایسا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایسے کافی کیسز ہوئے ہیں تو تب مجھے تھوڑا سا ہوا ہے کہ یار نہیں ہو سکتا ہے ایسا میں بھی ہو سکتا ہو کہ شمائلہ جو ہیں وہ جن کے قبضے میں ہیں ان کو دکھائی دیتا ہو وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے میں بھی اور یا تو پھر شمائلہ کو کوئی دماغی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دماغی پرابلم بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا رییکٹر رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ مزید اب اس حوالے سے اور کیار ایک ویڈیو آتی ہے ابھی تو اینکر صاحب نے یہ بھی بول دیا ہے کہ میں ان کے جو پرانے جو ان کے کزن ہیں خالہ ذات کزن ہے جن کے ساتھ ان کا رشتہ تیہ ہوا تھا ان سے بھی ملاقات کروں گا ان سے بھی ان کی باتیں ان کی رائے جانوں گا کہ آخر اس مسئلے کے پیچھے کیا کیا باتیں ہیں کتنی حقیقت ہے آپ لوگ بھی اپنی کومنٹ میں رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے اور اگر تو ایسا ہے تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر کروں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ